تمہاری ہی بدولت ہو رہی ہے سنا ہے بزم میں وہ آ رہے ہیں مجھے سن کر مسررت ہو رہی ہے محبت کی کتابیں کھل رہی ہیں وفاؤں کی تلاوت ہو رہی ہیں محبت کی کتابیں کھل رہی ہیں وفاؤں کی تلاوت ہو رہی ہیں چلے آئے ہیں غم مہمان بن کر چلے آئے ہیں غم مہمان بن کر میرے عشقوں میں برکت ہو رہی ہے تاریخ محبت کی برکت ہو رہی ہی برکت ہو رہی ہے بس ایک انسان کو پانے کی خاطر بس ایک انسان کو پانے کی خاطر زمانے سے بغاوت ہو رہی ہے بس انسان کو پانے نہیں خاطر زمانے سے بغاوت ہو رہی ہے اور یہ کچھ جو خواتین شیر مجھے یاد آگیا کچھ کہ جانے تم کس کا ویٹ کرتے ہو جانے تم کس کا ویٹ کرتے ہو مجھ سے ملنے میں لیٹ کرتے ہو جانے تم کس کا ویٹ کرتے ہو مجھ سے ملنے میں لیٹ کرتے ہو کیا کوئی اور مل گیا تم کو آج کل کس سے ڈیٹ کرتے ہو کیا کوئی اور مل گیا تم کو آج کل کس سے ڈیٹ کرتے ہو پہلے مجھ پر دلیف کر لینا پھر محبت اچیو کر لینا شام کو تم سے بات کرنی ہے فون میرا ریسیو کر لینا شام کو تم سے بات کرنی ہے فون میرا ریسیو کر لینا بیک اسپیس کر نہیں سکتا مجھ کو ریپلیس کر نہیں سکتا فون پہ ساری بات کر لیگا فیس ٹو فیس کر نہیں سکتا فون پہ ساری بات کر لے گا فیس ٹو فیس کر نہیں سکتا اور یہ شیر آدھ آگیا موہن کی میرے رات دن کس کے خیالوں میں گزرتے ہیں یہ کچھ انگلشک ہے جو میں نے ایکسپریمنٹ کیا اسے تلفز کے ساتھ یہ میرے رات دن کس کے خیالوں میں گزرتے ہیں جواب اس کا تم اپنے دل سے ہی معلوم کر لینا اور جدائی کی شکت تم کو نظر آئے گی چہرے پر میری ٹی پی کو فرصت میں ذرا سا زوم کر لینا آئیے دوستو کسی اور موقع پر ملاقات ہوگی دو تھی شیر صرف تعلوم سے آپ کی ذہمت مکمل تعلیوں صرف مجھے اجازت دیں جی کہ دو ایک دو منٹ آپ کر لیں یہ سکو کہ اہد کو یہ موہن اور بڑے اچھی ٹیم تھی شادہ بھائی موارک بات اہد کو توڑ کر پریشہ ہے مجھ سے رخ موڑ کر پریشہ ہے دل میں میری کمی کا ہے احساس وہ مجھے چھوڑ کر پریشہ ہے دل میں میری کمی کا ہے احساس وہ مجھے چھوڑ کر پریشہ ہے میں ایک مطلعہ شیر حضرت کرتا ہوں خصوصی طرح مجھے صاحبی صرف سے اجازت ہے غم فراک کا منظر بھی درد دیتا ہے غم فراک یعنی جدائی کا غم بلکل نوجوان اس مطلعے میں شامل ہوں گے غم فراک شامشیر بھائی آپ گوڑے نہیں ہوئے میری نظر میں آ جائیے سنیے دوستو غم فراک مرد کا منظر بھی درد دیتا ہے تیرے بغیر تو بس درد دیتا ہے اور اس کا ایک شیر یہ اس میں مرد کے جذبات تھے مگر نسوانی ایسا سات کی ترجمانی کرتا ہوا شادہ بھائی کو بہت دنوں سے بستر نصیب نہیں ہوگا اس نے مسکرہ رہے ہیں بہرحال یہ اس کا شیر لیکن یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں وہ ان کی مسکرہ رہے ہیں اور وہ ایک شیر اور بھری جوانی میں جس کا سوہا گجڑ جائے بھری جوانی میں جس کا سوہا گجڑ جائے اسے رکھا ہوا زیور بھی درد دیتا ہے اسے رکھا ہوا زیور بھی درد دیتا ہے